اسلام علیکم تیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ علیہ محمدی و علی محمد بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے لاؤ کالجس کے سٹوڈنٹ اور اسپیشلی جو کوسٹن ہے آج کا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک ٹیم انپیکشن دی گئی تھی جسے ڈیفرنٹ ڈیفیکٹڈ لاؤ کالجس کے وزٹ کے حوالے سے جو ہے معاملات سونپے گئے تھے تاکہ وہ انکواری کریں جو پوائنٹ او ویو رہتے ہیں اس کو کیلئر کر سکیں سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ جو ری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اسی کے لیے اس کی ایفیلیشن بحال کرنے کے لیے اس کی ورث ویلیو کیا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کے بہت سارے کوسٹن ہوتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں تو میں آج بتا دوں آپ کو یونیورسٹی کے اپنے ایکٹ نائنٹی سیونٹی فائف کے مطابق یونیورسٹی کسی بھی کالج کی ایفیلیشن کو ویڈرو بھی کر سکتی ہے اسے ری ایفیلیٹ بھی کر سکتی ہے بشرت یہ ہے کہ اگر وہ یونیورسٹی کے تمام قائدے قانون کو مکمل کرے یعنی جن بنا پر جو ہے ایفیلیشن ملتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کالج کو اس طرح ڈسکوالیفائی کیا جائے اور وہ ری اپیل کرے تو ایک ٹیم جو ہے وہ ویجن دی جاتی ہے اور ٹیم جو ہے اس کا دوبارہ ویزٹ کرتی ہے جو نکتہ نظر رہ جاتا ہے کوئی پوائنٹ آف وی ایسے ہے یہاں کسی لچک کے رہتے ہوئے اس معاملے کو صدھار کر جناب علیہ ایک رپورٹ سینڈیکیڈ کے سامنے رکھی جاتی ہے سینڈیکیڈ کی میٹنگ یونیورسٹی کی وہ میٹنگ پاور ہے ٹھیک ہے جس کو جناب علیہ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سینڈیکیڈ جو ہے یہ پاور فل اس کا ڈیسیئن ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈیسیئن یونیورسٹی کے وی سی اور دیگر آلہ آدھران کی جانب سے ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کے سینڈیکیڈ کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں وہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کیونکہ یہ ایک اٹامک یونیورسٹی ہے گورنمنٹ یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے اس کے فیصلے کو جو ہے وہ رد و بدل نہیں کہا جا سکتا جب تک سینڈیکیڈ کی میٹنگ خود اس میں کوئی لچک نہ رکھے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں ان کا جو ایکٹ ہے وہ نائنٹی سیونٹی فائیف جو ہے آپ کو پتہ ہے میں پیش کیا اور اسے منظور بھی کروا لیا اور اس کے ایکٹ کے مطابق سینڈیکیڈ کے پاس پاور ہے کہ کسی بھی کالج کو ڈیفیکٹ کر سکتی ہے ایفیلیشن دے سکتی ہے سارے معاملات تو حال میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے سبتمبر کے منت میں جناب اعلیشن کی گئی تھی جس میں جناب اعلیشن اکتومبر کے سیکنڈ ویک تک ڈیفرنڈ ڈیفیکٹڈ کالجز کے حوالے سے معاملات تھے کہ ان کو فانیلائز کرنا ہے پھر وہ سروے ناکام ہوا ریپورٹ مکمل نہ ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ سروے کے دوران جو ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک نمائندہ ایسا جو اس سروے میں رہے اور اس ریپورٹ کے مطابق اس کا گواہ رہے پہلے تو اس میں ایکسپٹ کیا گیا پاکستان بار کونسل لیگل ایڈوکیشن کمیٹی چیئرمن کی جانب سے پھر بعد میں پتہ نہیں ان کو کیا احساس ہوا انہوں نے جناب اعلیشن یہ معاملہ جو ہے کالیج یونیورسٹی جانے ہمیں جس میں کوئی انٹرین نہیں ہے تو پاکستان بار کونسل لیگل ایڈوکیشن کمیٹی اور یونیورسٹی کے باہمی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ پوائنٹو بھی ویڈراؤ ہو گیا اور یہ ایفیلیشن کے حوالے سے جو ٹین ایمپیکشن دی گئی تھی اس کا سیکنڈ ٹائم اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ سیکنڈ ٹائم ان کا جو وزٹ تھا ٹھیک ہے فرس ٹائم دیا وہ بھی ڈیلے ہوا سیکنڈ ٹائم کر کے وہ بھی ڈیلے کر دیا اب نئی لیسٹ جب انہوں جاری کی ان دی منتوں یہ اکتمبر اس میں جو ہے مختلف کالجز کے جو ہے وزٹ کے حوالے سے معاملات کو بیان کیا گیا ہے ان کالجز کا وزٹ ہوگا اور وزٹ کرنے کے بعد اس کی ریپورٹ سینڈیکیڈ میں پیش کی جائے گی پاکستان بارک کونسل کی جانب سے مصبت پوائنٹ نہ ملنے کی وجہ سے جناب محترم جو ریپورٹ بنائی گئی جو ریپورٹ پہلے پیش کی گئی انہوں نے جناب علیہ اظہار جو ہے وہ محبت یعنی اظہار قبول کا جناب علیہ ماملہ سر جام نہ دیا یعنی پاکستان بارکوں سے لیگل ایڈوکیشن گمیٹی کی جانب سے ایسی ریپورٹ کے حوالے سے ان کے اپنی سٹسفیکشن نہیں ہے یہ انہوں نے بازے طور پر کہہ دیا پھر جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پاور کا یعنی اس ری ایفلیشن کا ایک گوڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جنورسٹی اگر ایک کرتی ہے کوئی بھی ایسے تو سپریم کورڈ کیس میں جناب علیہ یہ اپنے معاملات پیش کر سکتے کہ آیا جو پوائنٹ او ویو ویک تھے تو یہ جناب علیہ حق ہے کسی بھی کالج کو جناب علیہ سکسٹین پوائنٹ تری ان کا اپنا ایکٹ ہے اور اس ایکٹ کے مطابق جو یعنی اس شک کی بنا پر جناب علیہ ایک منت کا ٹائم مو تک کسی کالج کو ڈیفیکٹ کیا ہو تو وہ ریپورٹ کرے تو ان لوگوں نے ریپورٹ کیا اور ان ریپورٹ کے حوالے سے جناب علیہ ان کے ریویو کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ کا شکار رہے ایک اس طرح کا مو تک سامنے نظر آیا اب اکتومبر میں ہونے والے جس کے حوالے سے معاملات کو سار انجام دینے کے لیے معاملات جو ہے اگاہی تک پوسیبل ہے ٹھیک ہے اب بہت چیزیں کنفرم کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں جس کی بنا پر ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ قسم کے کوسن کر رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ یہ بات کنفرم ہے کہ ان دی منت آف اکتومبر جناب علیہ آپ لوگوں کے اس کالجز کا وزٹ ہونے جا رہا ہے اور ان کالجز نے ری ایفیلیشن حاصل کرنے کے لیے جو بھی کمیٹی کو پیمنٹ پے کرنی ہوتی ہے وہ پیمنٹ پے کر چکی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ان کا وزٹ مکمل ہو جائے گا چودہ اکتومبر کو شجاباد لاؤ کالج شجاباد اور اس کے علاوہ جو ہے چیمپین لاؤ کالج شجاباد الوکیل لاؤ کالج شجاب برے والا اليوسف لاؤ کالج برے والا اور غازی خان لاؤ کالج ڈیرہ غازی خان میں جناب علیہ وزٹ کے حوالے سے معاملت ہیں اس کے علاوہ پندرہ اکتومبر کو سٹی لاؤ کالج ملتان انٹرنیشن لاؤ کالج ملتان ایان لاؤ کالج ملتان جو بوسن روڈ پر واقع ہے کیمز لاؤ کالیج ملتان دینیکس لاؤ کالیج ملتان اور ملتان لاؤ کالیج ملتان کے حوالے سے معاملات کو جناب اللہ سر انجام دینے کے لیے اس پوائنٹ آو ویو کو ڈسکس کیا جائے گا سو ان کالجس کا وزٹ کرنے کے بعد یہ ریپورٹ پیش کی جائے گی پھر اس کی ایسپٹنس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو جواز ہونا لازمی ہے یعنی کہ سپریم کورٹ اس کو سنے گا سپریم کورٹ کیس کے حوالے سے آپ سب کو اپڈیٹ کر دوں کہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں جو ہے انہوں نے ایک یونیورسٹی کی جانب سے جناب اللہ ایک ریٹ بھی دائر کی ہوئی ہے شام اور ویکنڈ لیول پر کلاسیس کی حوالے سے تو وہ بھی اس معاملہ کو ڈسکس کرنا چاہے ہیں تاہل ابھی پاکستان بارک کونسل کی جانب سے اس طرح کا کوئی مصبت فیصلہ نہیں آیا جس پر یہ کہا جائے کہ جن کالجز کی ایفیلیشن کو بھال ہو کر ان کو چلنے کے حوالے سے معاملت ہوں ابھی بہت ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کالجز کے ریزلٹ بھی اسی وجہ سے رکی ہوئے ہیں اگر ٹیم اس سارے معاملت کو جناب اللہ کے مصبر ریپورٹ تیار کرتی ہے جس پر پاکستان بارک کونسل اپنی متفقہ رائے پیش کرتی ہے اور باہمی رضا مندی سے سارے معاملت انشاءاللہ ان کالجز کے حوالے سے کوئی ایک بود پوائنٹ نظر آئے گا سو ابھی معاملت انڈر ڈسکشن ہے ہاں اس کی ویلیو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یونیورسٹی کے ایکٹ ٹو ہنڈر پفٹی نائن کشک کے مطابق کی ویلیو ہے اور سکسٹین پوائنٹ تری اور سکسٹین پوائنٹ اے کے مطابق یونیورسٹی کے وی سی کے پاس اختیار ہے کہ سینڈی کیڈ کی میٹنگ میں جناب محترم کسی بھی کالج کی ایفیلیشن کو ویڈراؤ بھی کر سکتا ہے اور اسے ری ایفیلیٹ بھی کر سکتا ہے اور ایسے کرنے سے اس کو جناب اے اللہ لیگل ایجوکیشن کمیٹی بھی نہیں رو سکتی ہے بس کچھ پوائنٹ او ویو ہیں وہ کیلے کرنا ہے اور آئندہ میں جو بھی معاملت ہے انشاءاللہ وہ بھی اکیل رہا ہے تو یہ معاملہ آ گیا آپ کے سامنے اس کا ری ایفیلیشن کا اور ٹیم سروے کا ٹھیک ہے تو دس اور چودہ اور پندرہ سوڑی چودہ پندرہ اکتومبر بڑے اچھے دن ہے آپ دیکھیں ان دن کے بعد جب ٹیم ایک ریپورٹ پیش کرتی ہے سینڈیکیٹ میں پھر اس میں سہارا لیا جائے گا سینٹ کا سینٹ ایجوکیشنل کا پھر اس کے بعد اس مزید معاملے کے آگے ڈسکس کیا جائے گا جو بھی آگے چلتا ہے بہرحال اب بھی جو ہے اسی نکتہ نظر سے آپ لوگ کے ریزررڈ رکی ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے اگزیم رکی ہوئے ہیں تو ریپورٹ کے حوالے سے انشاءاللہ اگر اس پر ریپورٹ سامنے آئے گی